گروہ کی سازی نوازی پیاری سازنگا جی پیار سی کہیے بہن ننکار بولی ست گروہ ماتا سدک شاہ سو اندار حر دیو سنگ جی مہارا جی کی جائے آؤ پیاری سازنگا جی ایک استان پر سازنگ چل رہا تھا پرورچن چل رہے تھے وہیں پہ ایک بدھیمان بیقتی ایک کافی پروپرٹی دار بیقتی بھی بیٹھ ہوئے تھے وہ پڑوس میں ہی رہتے تھے آنے کر کے بیٹھ کے تھے تو مہتمان نے بیزاری سکے کہ جی آپ نامدان دیا جائے گا تو بولے نامدان لینے سے کیا ہوتا ہے بولے نامدان لینے سے انسان کا کلیان ہو جاتا ہے تو بولے میرا تو کلیان پہلے ہی ہوگا ساری پروپرٹی میرے پاس ہے میرے چار چار بیٹے ہیں میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے پیسہ ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے آؤ پیاری سازنگا جی مہتمان نے سمجھانے کا پریاس کیا آؤ پیاری سازنگا جی بولے جب یہ ایک دن ایسا آئے گا یہ آپ کے بنگلہ نہیں دے گی ساتھ نہ گاڑی دے گی نہ آپ کے اولاد آپ کے ساتھ جائے گی آپ کو اکیلا جانا پڑے گا تو اس سر میں کونسی پروپرٹی آپ کے ساتھ جانا ہے آؤ پیاری سازنگا جی انہوں نے کہا جب انسان اکیلا جاتا ہے اکیلا آتا ہے تو جب دھرم راج کے ہاں پر اس کے یعنی اس کی پوتھی کھولی جاتی ہے ہسٹری کھولی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو جس کام سے بھیجا گیا تھا سنسار میں آپ نے وہ کام کیا اب اس بیقتی کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے سنت مہاتماؤں کی مجھے کام کونسا سوپا تھا تو آؤ پیاری سازنگا جی ہمیں کام کونسا سوپا گیا جب ماتا کے گرم میں یہ جیب روپی آتما یہ الٹا لٹکا ہوا جیب یہ اس ور سے پراتنا کرتا ہے ہے ستگرو ہے نیراکار پرم پتہ پرماتما تو کرپا کر تو مجھے یہاں سے نکال کر کے باہر بھیج اور میں تیرے نام کا سمرن کروں گا میں زیادہ تر دنیاوی پدھارتوں کو دھیان نہ دے کر کے میں آپ کی پوجہ عبادت کیا کروں گا ہے پھر وہ مجھے ایک بنچانس دے دیجئے ایک موقع دے دیجئے آؤ پیاری سازنگا جی یہ جیب گھڑ گھڑ آتا ہے انہوں نے بتایا کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ پرماتما کون ہے تو پھر آپ کیا جانکاری دوگے آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کیسے کہ دھرم راج کے وہاں پر آپ کو سرمندگی سے یعنی سرمندگ میں جانا پڑے گا آؤ پیاری سازنگا جی کہتے ہیں کہ کیا بھروزہ ہے تیری زندگی کا ارے آدمی بدبودہ ہے پانی کا کہتے ہیں کہ تیراسی لاکھ نونیان میں ہزار تیراسی لاکھ نونیان میں ہزار نو سو نونیان میں یونیو بھوئے کے بعد انسان کو یہ منسطح کا جنم ملا جس منسطح کے جنم کے لیے دیپتا بھی ترستے ہیں سنت مہاتماؤں کیونکہ منسطح جنم انت کی واری ہسل گئی تو واری گئی کہے افتار چوراسی والی کری کمائی ساری گئی آؤ پیاری سازنگا جی سنتوں نے بتایا یہ بڑے بھاگ سے آپ کو منسطح کا جنم ملا ہے ارے اسے تو دیپتا بھی ترستے ہیں کیونکہ اسی جنم میں انسان کا ادھیار ہو جاتا ہے تو پیاری سازنگا جی ان کے بات سمجھ میں آئی کہ جب مرتا ہے انسان تو کچھ نہیں جاتا یہیں پروپڑی ساری رہ جاتی ہے لیکن ہاں ایک چیت جاتی ہے اس آتما کو اپنے نجی روپ کا پرماتما کا احساس ہو جاتا ہے تو اسے اپنے پریتم کی پچان ہو جاتی ہے پھر یہ آتما اپنے پریتم کے گھڑگان گانا شروع کر دیتی ہے کیسے کی پائیو جی میں نے نام رتندھن پائیو بس تو دی امول گرو نے کر کرپا اپنائیو پائیو جی میں نے نام رتندھن پائیو آؤ پیاری سازنگا جی جب یہ چیتن تھا جب یہ ریلائی جیشن کہ اب تو میں نے پریتم کو پا لیا پرماتما کو پا لیا تو پیاری سازنگا جی پھر آتما جھومنے لگتی ہے لیکن آپ ہم جانتے ہیں کہ یدی ایک سفتہ کپڑے چار دن کپڑے نہ دھولیں تو گندے ہو جاتے ہیں سنتمہاتما آؤ پیاری سازنگا جی انہیں ساف کرنے کے لیے سابون کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی ستگرو نے ہمیں تین آستر دے دیئے سیبہ ستسنگ سمرن آؤ سنتمہاتما ان کا ہم زیادہ سے زیادہ جیون میں پریوب کریں گے تو یہ جو مایا روپی جو من میں میل جم جاتا مایا کا کرود کا جلن کا ارسیا کا لالچ کا ہیٹ ریڈ کا آؤ پیاری سازنگ یہ سارے بیکار دور ہوتے چلے آتے ہیں ستگرو کی کرپا سے توداس کا تو یہی انرود ہے کہ آپ سنتمہاتما جیادے سے زیادہ سیبہ کرو سمرن کرو سسنگ کرو یدی آپ کو تن کی سمسطیا ہے تو سریر سے سیبہ کرو من کی سمسطیا ہے تو سمرن کرو اور یدی آپ کو پیسے کی سمسطیا ہے نا سنتمہاتما پیسے کی آرطک سمسطیا ہے تو جو حجور کے چڑڑوں میں نمسکار ہوتی ہے یدی آپ دس کی کرتے ہو تو بیس کی کرنا شروع کرو اور بیس کی کرتے ہو چالیس کی کرنا شروع کرو ستگرو کی ایسی کرپا برسے گی آؤ سنتمہاتما یہ بات ستیہ دھرم کی کھیتی ہے اس میں جیسا بیج بھوگے بیسا ہی بیج اتپن ہوگا سنتمہاتما کیونکہ جس پرکار سے ہم ایک بیگے میں یدی پچاس کلو یعنی حساب سے ڈالتے ہیں پیاری ساتھ سنگا جی اور یدی ہم اس کے حساب سے فصل کی پیداوار لے لیتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے یہ دھرم کی کھیتی ہے داس نے اپنا انواق تجربہ کر کے بتا رہا ہے آؤ پیاری ساتھ سنگا جی آپ کو کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہے تو یہ سنتمہاتما جو ان کے سامنے آپ چڑھنوں میں نمسکار کیجئے نہ تمہستک سے انہیں اپنی سمسیہ بتائیے آؤ پیاری ساتھ سنگا جی چڑھنہ امرت کا پریوک کیجئے تو آپ کے جیبن کی جو تکلیف ہے سمسیہ ہیں سب ایٹومیٹک دور ہوتی چلی جائیں گی صدگرو کی رحمت آپ پر پرستی چلی جائیں گی کچھ چڑھ کے لیے ماتا جی کا سمجھ کے آپ کو دھارڑ کرنا ہے اور یادی کوئی میری گلتی ایسا آپ کو لگے کرواڑ تو میری اپنی سیم جگدیس کی جان کر کے باپس دین دینی ہے تو پیاری ساتھ سنگا جی سب ہی مل کر کے کہیں گے پیار سے کہیے دھرننگکار جی